واقعی کوئی ایک سال پہلے تھربت سے کوئی ایک سو چودہ ٹیچر جو ہے محکمہ تعلیم نے کارروائی کرتے ہوئے نکالا وجہ یہ بنایا کہ وہ ڈیوٹی پہ تھے نہیں چونکہ شاہ صاحب نے کچھ وضاحت کر لی ان کی بات کسی حد تک درست ہے کوئی ایسا میکنیزم انہوں نے جو ہے اس پہ اڈاپٹ نہیں کیا ہے اب بلوجستان میں ستم زریفی یہ ہے کہ یہاں پہ آوازی ٹیچرز بہت زیادہ ہیں آپ کو شاید بہت سے معزز راکین کوئی علمی ہوگا لیکن چونکہ ان میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی تو اس کا لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے سب کی بہالی کے لیے جو ہے ریکمینٹ کر دیا ہے چیف منسٹر کو اور میری اسی حوالے سے جو ہے چیف سیکریٹری بلوجستان سے میری جو ہے تفصیراں گفتگو ہوئی ہے اور سمری ان کے پاس پہنچ چکی ہے اور چیف سیکریٹری سے تقریباً کوئی دو تین دن بعد جو ہے سمری وزیرالہ صاحب کے پاس جائیں گے اور امید یہ ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے یہ ٹیچر حضرات بہال ہوں گے شکریہ جنابی اس پہ اس پہ آپ رولنگ دیانا چاہتے ہیں دے دیں لیکن ویسے ایک دو دن میں جو ہے ہفتے کے اندر بہال ہو جائیں گے این پی کی پریس سیکریٹری کے اگوا پر این پی کے ساتھ اور این پی کے یہاں پہ جو ممبران ہیں ان کے ساتھ اور خصوصاً عزقر خان صاحب کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں جب کوئی انسان مسنگ ہوتا ہے اگوا ہوتا ہے اس کی تکلیف ضرور جس جو مگوئی ہے اس کو بھی ہوتا ہے اور اس کی فیملی جو ہے اسی طرح ایک کرب اور دکھ کے ایک مسلسل ایک سلسلے سے گزرتا ہے اور وہ دکھ جو ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دکھوں کا جو ہے مداوہ کرے عزقر خان صاحب کی اگوا واقعیتاً قابل مضمت ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی ہے لیکن ابھی تک ہم یہ کہنے سے کاثر ہیں کہ آیا اگوا کار کھون تھے اس کے پیچھے کیا محرکات تھے اس پر چونکہ بہتر طریقے میں یا بہتر انداز میں جو متعلقہ وزیر ہیں یہ جو یہاں کے وزیر داخلہ صاحب ہیں وہ بہتر دے سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے ضرور اس پہ کچھ کام کیا ہوگا اداروں سے پوچھ گچ کی ہوگی ان سے معلومات لی ہوگی تو وہ یہاں پہ ہوتے ہیں تو شاید وہ بہتر انداز میں ایوان کو آگاہ کرتے اور اپنی بہتر انداز میں رائے دیتے لیکن چونکہ ایک واردات ہوئی ہے جس نے بھی کی ہوگی جس طرح کہ بھی اس کے محرکات ہوں گے اس واردات پہ ضرور جو ہماری ادارے ہیں ان پہ انہوں نے کام کیا ہوگا اور ضرور لوہاہکین کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ رابطے ہوں گے اس کا ایف آئی آر ہوگا اس پہ کچھ پیشرفت ہوئی ہوگی تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ جی ہماری خصوصاً میری اپنی اور سب جتنے بھی ٹریجوری بنچ کے لوگ ہماری ہمدردیاں این پی کے ساتھ ہیں سے رابطہ کرے پولیس کو کہے یا لیویز کو کہے جو بھی متعلقہ دارے ہیں تاکہ ان کی بازیابی جلد از ممکن بنایا جا سکے جو کنسرن ہمارے ممبر ہیں یا پالیمانی سیکریٹری ہیں وہ یہاں پہ موجود نہیں گورمنٹ کوئی تا شہر کے بیچ میں سرکاری زمینوں پہ قبضے کر رہی گورمنٹ ان کو لوگوں پہ بیچ رہی پلازے بنا کے بیچ جس مقصد کیلئے سبزی منڈی کو اٹھایا گیا تاکہ رش ہے اس وہ مقصد بھی فوت ہو رہے یہاں پہ پلازے بنیں گے تو یہاں پہ دوبارہ جمعہ غفیر ترک کھا جائیں ایک وزیر آیا اس آرڈننس سے ہم جو ہیں جزائر یا ہمارا صوبہ کتنا متاثر ہو سکتا ہے جو راب سپیکر جہاں تک آرڈننس کی بات ہے جس میں فیڈر گورمنٹ نے یہ بلی لی ہے اور انہوں نے کوئی آرڈنس ڈیولومنٹ اتارٹی بنائی ہے تو یہ ایک توچوں کہ یہ اسیمبلی کا منڈیٹ تھا اور اسیمبلی کو نیشن اسیمبلی کوئیس پر جو ہے کانون سازی کرنی چاہیے تھی اور اس میں اس طرح کے آرڈننس کو جہاں پہ جس کے دورست نتائج آصل ہوتے ہیں اس طرح رات کے اندروں میں اس کو ایشو نہیں کرنا چاہیے تھا دوسری بات جنابی سپیکر پاکستان میں ہمارے جتنے بھی فیڈرل اور پرونشل ٹیورٹریز ہیں کنسٹیوشن نے وہ ڈیفائن کیے ہیں اور اٹھارویں ترمیم میں کے بعد کافی حد تک پرونشل اٹانومی وہ انشور ہوئی ہے جس میں صوبہ جو ہے اس کی بارہ نوٹیکل مائلز یا اس سے آگے جو بھی صوبہ کی اس کی جو ہے گورننٹس اس کی باقی سارے معاملات اس کی ڈیولرمنٹ وہ صوبہ کے پرویو میں آتے ہیں جنابی سپیکر ایک چیز میں اسیمبلی کے فلور پر اور سب کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں جس طرح ہمارے ممبران صاحبان نے اپنے خدشات اپنے تحفظات اور باقی معاملات پر کل کے اظہار کیا کہ آیا اس آرڈیننٹ سے ہمارا صوبہ کتنا متاثر ہو رہا ہے کبھی کسی نے اس پہ کوئی گور کیا کوئی سرکاری ریکارڈ دیکھی کوئی معاملہ جہاں تک اس آرڈیننٹ سے ہمارے صوبے کا تعلق ہے تو اس پر جو ہے بولنے سے پہلے چونکہ ہماری اسیمبلی کی جو جندہی ممبران ہیں ان کو ایک تحقیق کرنی چاہیے تھی کہ آیا ہم اس آرڈیننٹ سے کس طرح متاثر ہو سکتے ہیں جناب سپیکر دو ازار سولہ سترہ جون کو شاید گورنر بلوچستان نے ایک نوٹیفیکشن کیا ہے جس میں فشریز ڈپارٹمنٹ کے جو ایکٹ ہے اس میں کچھ ترامیم کی گئی تھی اس ایک میں جب ترامیم آئی اس میں کوئی بائیس رولز و بیزنس جو ہیں وہ ڈالے گئے جس میں بائیس وہاں جو ہے تیئی سوری جس میں کوسٹل ٹورزم الانگ ویڈ کوسٹل لائن این اسطول آئیلینڈ جو ہمارے پاس سب سے بڑا آئیلینڈ پسنی میں ہے اس کے بعد ایک اور اہم ڈیولومنٹ ہوئی ہے برازیل کے شہر راہو دے جنرو وہاں پر دو آزار انیس سو بیانوے کو ایک کنونشن منعقد ہوئی اقوام متحدہ کے سرپرستی میں اس کنونشن کا نام کنونشن آف بائیولوجیکل ڈائیورسٹی دیا گیا جس میں فیصلہ ہوا کہ جو زمین کی جو وائیڈ لائف ہے جو ہماری ڈائنگ اسپیشیز ہیں اس کو کس طرح جو ہے اس کو سیکیور کیا جائے کیونکہ دنیا جو ہے صرف انسانوں کا نہیں ہے اس میں جتنے بھی نباتات ہیں جتنے بھی جو ہیں جاندار ہیں اور جتنے بھی جو ہیں جانور ہیں سب اس دنیا کے جس طرح انسان اس کے وارث ہیں وہ بھی دنیا میں جو ہے آبادی اور یہی پہ سانس لیتے ہیں اور اسی طرح فیصلہ ہوا کہ سیونٹین پرسنٹ اٹ لیسٹ ہر وائیڈ لائف کا جو ہے وہ شیئر دنیا میں جو ہے سیکیور ہوگا اسی طرح جو میرین ہے میرین لائف ہے اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ سیونٹین پرسنٹ اٹ لیسٹ ہر اسپیشی جو ہے وہاں پہ اس کی جو سیکیورٹی ضروری ہے جو اس کنونشن کے سیکنیٹریز ہوں گے تو پچھلی حکومت میں جہاں زیرہ صاحب حکومت میں تھے ستہیس سترہ جون دوہزار سترہ کو ایک نوٹیفکیشن کیا جس میں آئمپا وجود میں آیا جس میں استولہ آئیلینڈ میرین پروٹیکٹڈ ایریا ہم نے بقائدہ صوبہ حکومت نے اس کنونشن چونکہ پاکستان سیکنیٹری تھا ہم نے یہ نوٹیفائی کیا گورنمنٹ نے کہ استولہ آئیلینڈ وہ بیرین پروٹیکٹڈ ایریا ہے جہاں پہ نہ فشنگ ہو سکتی ہے جہاں پہ نہ کوئی اسکوپا ڈائیوینگ یا کوئی اس طرح کی سپورٹس ہو سکتی ہے جہاں پہ نہ کوئی جانوروں کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس کے تحت چونکہ وہ انٹرنیشنلی سیگنیٹری ہیں ریکرگنائز ہیں استولہ آئیلینڈ کسی طرح بھی جو ہے فیڈل گورنمنٹ کو نہیں جا سکتی اگر کسی کو اس کی نوٹیفیکشن کی ضرورت ہے تو میں سیکریٹری اسیمبلی صاحب سے ان کو دے دیتا ہوں وہ انہوں نے کہا ہمارے رکنے کہ ہماری حکومت بڑی خاموش ہے اس نے کچھ نہیں کہا اصولا ہمارا کچھ نہیں گیا نہ ہمارا کوئی آئیلینڈ گیا نہ ہماری کوئی اور کوئی سلسلہ گیا تو کوئی حکومت کی طرف سے اس طرح یون کرائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ ہم الڈی دوسری بات جہاں تک اصول کی بات ہے کہ اس طرح کے بڑے فیصلے بند کمروں میں نہیں ہوتے اور کسی صوبے کے آپ نے جزائر لینے ہیں اور اس صوبے کے لوگوں کو اعتماد میں نہیں بے شک آپ کی انٹرنیشن جس طرح کی بھی ہو اور آپ نے صوبے کی کی جو ہے اس کی جو قوت ہے اس کو آپ نے انڈرمائن کیا کہ وہ نہیں کر سکتا میں کر لوں گا یہ غلط ہے اس حوالے سے اس قراردات کی حمایت کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اس قراردات کے ذریعے میں اسیمبلی کے ممبران کو بے شک وہ فورس وائیڈ دائی دائی دوپارمنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں وہ ان سے یہ نوٹیفکیشن اصل کر سکتے ہیں ہمارا اس سے کچھ نہیں جا رہا ہے شکریہ بے شکریہ